کیا بڑی ہیں ساڑھے چوبیس عرب کا اعلان کیا ہے انہوں نے تقریباً وہ بھائی پانچ سال پہلے ہم تو تقریباً ساڑھے پچیس عرب فگر چھوڑ کے گئے تھے ہمارے دور میں تو عالمی بہران تھا ہمارے دور میں تو پاکستان میں دو بڑے فلڈ آئے تھے دشت گردی بہت تھی تم تو ٹریڈر فرینڈلی ہو تو پچھلے پانچ سال کی کارکردگی اس حکومت کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک عرب ڈالر کی بھارے دور سے ٹریڈ کم کی ہے ان فگر کے بارے میں بھی اسمبلی میں جب یہ آئیں گے اس کی تفصیل آئے گی تو دیکھیں گے ہمیں اس فگر پہ بھی یقین نہیں ہے دوسرا کہتے ہیں ملک کے حالات میں غربت کم ہو گئی لوگ غربت کے ہتھوں مر رہے ہیں مزدور کسان اتجاج کر رہے ہیں کسان اپنی فصلیں جلا رہے ہیں اور حکومت کے دھولچی ہیں کہ دھول بجا رہے ہیں کہ سا بچہ ہے غربت کم ہو گئی ہے پاکستان کے لوگوں ذرا گوھر کرو اس بات میں کتنا وزن ہے آج پاکستان کے کروباروں میں ہاتھ تنگ ہیں ہاتھ تنگ ہو تو کیا غربت کم ہو جاتی ہے وزیر خزانہ صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ آئیں قوم کو بتائیں تو صحیح ایک عام آدمی کا بجٹ بنا کے ان کو دکھا دیں کونسی غربت آپ نے کم کی ہے نوجوان ہاتھوں میں ڈگرییاں لیے پھرتے ہیں پاکستان ذرا گوھر کیجئے پاکستان کی ذریعی معیشت کسان پریشان ہے اس کی فصلوں کی قیمت نہیں مل رہی سرپلس پیداوار ہوئی پڑی ہے خریدنے والا کوئی نہیں ہے گندم کی فصل آگئی ہے گندم کا باردانہ نہیں دے رہے اس کی قیمتیں خرید نہیں رکھی گئی اور کسان پریشان حال ہے اگر پاکستان کے کھیت آباد نہ ہوں کسان بدحال ہو اگر پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہو جائیں تو آپ کی سنت اور ذراعت کم ہوتی ہے شرنگ ہوتی ہے آبادی بڑھ رہی ہے ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں ذراعت کم ہو رہی ہے سنت کم ہو رہی ہے کہتے ہیں بیروزگاری کم ہو رہی ہے ہمیں نہیں سمجھا رہی ہے یہ کونسا فگر اور کیسا فگر دے رہے ہیں یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور ایک اور بڑا کمال کا جھوٹ بولا گیا کل کہا گیا کہ گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی نئی سسٹم میں شامل کر دی گئی مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا اب میرا نام بدلنا ہے تو میں نے کہا تھا میاں صاحب مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے اگر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے ویسے تو آپ نے کہا تھا کہ میں ایک سال میں یا دو سال میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ کروں تو میرا نام بدل دینا اب تو پانچ سال ہو گئے آج بھی ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے اور گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل فلاوز ہیں کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ مہینوں سے مہینوں سالوں ایک گریڈ سٹیشن کے کچھ فیڈلز کی روز مرمت ہو رہی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے اتنا بڑا فراڈ اور جھوٹ قوم کے ساتھ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت قومی ڈیمانڈ پندرہ سے سولہ ہزار میگا وارٹ کیے گیارہ ہزار میگا وارٹ انہوں نے سسٹم میں دیئے بقول ان کے جس کے مطلب ہے باقی کو چار پانچ ہزار میگا وارٹ پرانا سسٹم میں تھا اوہ بھائی آپ کے گورنمنٹ کے آنے سے پہلے ہم بھی چودہ پندرہ ہزار میگا وارٹ بجلی ہمارے دور میں پرڈیوس ہوتی رہی گیارہ بارہ تیرہ ہزار تو ایوریڈ ہوتی تھی پندرہ سولہ ہزار کے فیڈر کو بھی ہم ٹیٹس کرتے تھے ہمارے تو سرکلہ ڈیٹ کے بڑے چرچے تھے ہمارے اوپر تو تیل بہت مہنگا تھا ہمارے ہاں تو اس وقت گیس کی شارٹیج تھی آپ تو سارا کچھ کہہ رہے ہو گیس بھی اویلیبل ہے بجلی تیل کی قیمتیں بھی سستی ہیں اور آپ نے گیارہ اور کول کے پراجرپ جب نے لگا دیئے ہیں بڑا اچھا کام کر دیا ہے تو پھر قوم کو بتاؤ تو صحیح آپ کے گیارہ ہزار میگا وارٹ اگر ہمارے والے ہمارے دور کے دو بارہ تیرہ ہزار پندرہ ہزار میگا وارٹ نہ صحیح بارہ ہزار میگا وارٹ تو یہ تئیس ہزار میگا وارٹ بنتی ہے اس کی تو ملک کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تو تمہاری بات مانیں تمہارا سیاپا کریں کیا کریں اوپر سے حالت یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب بیٹھے اقنامک کورڈینیشن کمیٹی کی کانسل آف کامل انٹرس میٹنگ ہوئی اور اس میں پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ پیش کیا تین صوبوں گی یہ پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے تین صوبوں کے چیف پنیسٹر چیخ پڑے انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو ایک تو آپ کا یہ بجٹ پورے سال کا بجٹ پیش کرنا آپ کا حق نہیں ہے چالیس بیالیس دن آپ کی حکومت باقی رہ گئی ہے آپ کی حکومت جو ہے وہ میہ میں یا جون میں ختم ہونی ہے اور جون تیس تک کا بجٹ تو آلیڈی چل رہا ہے آپ آئندہ جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے اس دور کے بجٹ کو اپروف کر رہے ہو زیادہ سے زیادہ آپ ایکسپینڈیٹر دے سکتے ہو اس کی اپروفل دے دو اس کو بعد میں ریٹیفائی ہو جائے گا سبائی حکومتیں چار چار مہینے کا بجٹ دے رہی ہیں لیکن وفاقی حکومت نے جو ڈیولپمنٹ پلان دیا موسیقا موسیقا موسیقا